بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اواسفیان جیتکم بکرامت الدنیا والآخرة وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم این اللہ بعثنی کافتا للناس رحمتا فادو عنی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم میرے مہترم بھائیو اور دوستو اس وقت اللہ کا ایک بہت بڑا فریضہ ہماری طرف متوجہ ہے جس کو روزہ کہتے ہیں سوم کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے اور سیام کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے اینی نظرت للرحمن سوما میں نے روزے کی نیت کی ہوئی ہے اور کتب علیکم اس سیام تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں سوم کا لفظ حضرت مریم نے بولا ہے اور سیام اللہ کی طرف سے فرض بن کے آیا ہے سوم اور سیام کا فرق عربی میں یہ ہے سوم کہتے ہیں کھانے پینا بند کر دینا اور سیام کہتے ہیں آنکھوں کا دیکھنا ٹھیک کرے دماغ کی سوچ کو ٹھیک کرے کانوں کے سننے کو ٹھیک کرے زبان کے بول کو ٹھیک کرے سینے کے جذبات کو ٹھیک کرے دل کی کیفیت کو ٹھیک کرے لکمہ حلال کو ٹھیک کرے ہاتھ پاؤں کی حرکت کو ٹھیک کرے سر سے لے کر پاؤں تک روزہ رکھنے کو سیام کہتے ہیں اور صرف مو بند کرنے کو سوم کہتے ہیں تو میرے رب نے ہم پہ سوم فرض نہیں کیا ہم پہ سیام فرض کیا ہے سیام جماں بھی ہے اور سیام مصدر بھی ہے تو یہاں دونوں مانے لیے جا سکتے ہیں وہ دونوں کے لحاظ سے مطلب اور تعریف اور تشریح موجود ہے اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک کا روزہ رکھ تیرا دماغ غلط نہ سوچے تیری آنکھ غلط نہ دیکھے تیری زبان غلط نہ بولے تو جھوٹ چھوڑ تو گالی چھوڑ تو غیبت چھوڑ تو گلے چھوڑ تو تنز چھوڑ تو بہدان چھوڑ تو لوگوں کو بے عزت کرنے والی باتیں چھوڑ تو غیبت سننا چھوڑ لوگ کی برائی سننا چھوڑ تو غلط چیزوں کو سننا چھوڑ تیرے کان روزہ رکھیں تیری دل روزہ رکھیں اس میں سے حسد کو نکال اس میں سے کینے کو نکال اس میں سے بغض کو نکال اس میں سے نفرت کو نکال تیرا سینہ روزہ رکھیں اس میں سے کھوٹ کو نکال لوگوں کے بارے میں غلط جذبات کو نکال تیرا پیرڈ کا روزہ ہو کھائے بھی نہیں اور کھائے تو حلال کھائے تیرے ہاتھوں کا روزہ ہو تو غلط دولے نہیں تو غلط لکھے نہیں تو غلط سائن نہ کرے تو اس سے ظلم نہ کرے تیرا پاؤں روزہ رکھے تو تکبر کی چال نہ چل تو غلط محفلوں میں نہ جا تو غلط مجالس میں نہ جا تو اڑی مار کے زمین پہ نہ چل زمین پہ اکڑ کے کیوں چلتے ہو کیا زمین کو پھار دوگے اڑی مار کے گردن اکڑا کے چلتے ہو تو کیا کسی پہاڑ سے اونچے ہو جاؤ گی مو پہ تکبر کی نشانیاں لے کر مت آ فرعون بن کے کسی کے ساتھ معاملہ مت کر بندہ بن انسان بن تو مٹی سے بنا ہے نطفے سے بنا ہے تمہیں مٹی سے نکالا پھر تمہیں ماں کے بیڈ میں ٹھکانا دیا ایک پانی بنایا اس پانی کو جونک بنایا پھر اسے لو تھڑا بنایا پھر اس لو تھڑے میں ہڈیوں کو ڈالا ہڈیوں پر گوشت کو چڑھایا ثمہ انشانا ہو خلقا آخر پھر تمہیں یہ شکل دے کے ماں کے بیڑ سے باہت نکالا جو کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں ہمیں روزہ اللہ کا حکم ملا ہے فرض ملا ہے اور ہم جانے کہ ہمیں حکم دینے والا ہے کون ہمارا اللہ وہ اللہ ہے جس کی ابتدا کوئی نہیں اللہ وہ اللہ ہے جس کی انتہا کوئی نہیں اللہ وہ اللہ ہے جو موجود ہے پر کہیں سے شروع نہیں ہوتا اللہ وہ اللہ ہے جو موجود ہے کہیں جا کے ختم نہیں ہوتا کوئی اس کی ابتدا نہیں ہے کوئی اس کی انتہا نہیں ہے کسی مکان میں موجود نہیں کسی زمانے کی قید میں نہیں ماسی مخلوق ہے حال مخلوق ہے مستقبل مخلوق ہے مکان مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے مشرق مخلوق ہے اللہ خالق ہے مغرب شمال جنوب زمین آسمان آرش فرش لوہ گلم کرسی یہ سب مخلوق ہیں اور اللہ خالق ہے اور اللہ وہ اللہ ہے اللہ اسے کہتے ہیں جو مکان کا موتاج نہ ہو جو زمانے کا موتاج نہ ہو جو شکلوں کا موتاج نہ ہو جو کھانے پینے سے پاک ہے سونے اونگنے سے پاک ہے بیوی بچوں سے پاک ہے اللہ وہ اللہ ہے جو زوری بادشاہوں کا شینشاہ ہے اللہ وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی یاد کرنے کے قابل نہیں احق و من ذکر اللہ وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی بندتی کے قابل نہیں احق و من عبد اللہ وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی مدد کرنے کے قابل کونے انصر و من ابتوغی اللہ وہ اللہ ہے جس سے زیادہ مہربان اللہ وہ اللہ ہے جس سے بڑا کوئی سخی نہیں اللہ وہ اللہ ہے جس کا شریک کوئی نہیں اس کا مثل کوئی نہیں اللہ وہ ہے جو یک تھا جس کا مثل نہیں اللہ وہ سمت اللہ وہ ہے جو بے نیاز ہے سب اس کے موتاج ہیں وہ کسی کا موتاج نہیں اللہ وہ اللہ ہے کسی کا باپ نہیں اللہ وہ اللہ ہے کسی کا بیٹا نہیں اللہ وہ اللہ ہے ولم يقل لہو کفاً احد اللہ وہ اللہ ہے هو اللہ اللذی لا الہ الا ہوا عالم الغیب والشہالہ هو الرحمن الرحیم اللہ وہ اللہ ہے هو اللہ اللذی لا الہ الا ہوا الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر اللہ وہ اللہ ہے الخالق البارق المصور الغفار القامحان الغحاب الرزاق الفتح العليم القابل الباصد الخافل الرافع المعز المذل السمی البصیر اللہ واللہ الحكم العدل اللطيف الخبیر الحليم العظیم الغفور الشکور العلي الحسیب الكریم الكبیر الجریل المقتدر اللہ واللہ الأول والآخر الظاهر الباطن الوالی المتعان البر الطغاق اللہ واللہ المنتقم العفق والرعوف مالک الملک ذو الجلال والکرام اللہ واللہ المقصد الجامع الغنی المغنی المان عطاق النافع النور الهادی الدل بیخی اللہ واللہ الوالد الرشید الصدور الحنان المنان اللہ واللہ اللہ لا الہ الا حیو القیون اللہ واللہ لا تاخده رسنة ولا نون اللہ واللہ لهمہ فی السماوات وما فی الارد اللہ من ذا الذي يشعو عنده إلا بإذنه اللہ یعنو ما بين عینیهم وما خلفهم اللہ ولا يحیطون بشی من علمه إلا بما شاء اللہ وسیق رسیه السماوات والأرض اللہ ولا یعوده حفظهما اللہ ولا یعود حفظهما اللہ واللہ واللہ اللہ واللہ یہ اللہ ہے یہ اللہ ہے یہ اللہ ہے میں اللہ کو جانتا ہی نہیں میں اس کے لئے سجدہ کیوں کروں گا میں اس کے لئے بھوکا کیوں رہوں گا کیوں ہم دین سے دور ہو کیوں اسی فیصد لوگ نماز نہیں پڑھتے نوے فیصد لوگ نماز نہیں پڑھتے پچاس فیصد ساٹھ فیصد لوگ اب بھی جمعہ تک نہیں پڑھتے کتنے لاکھوں کروڑوں ہیں ایک روزہ نہیں رکھا ایک روزہ نہیں رکھا ایک روزہ رمضان میں بھی ایک نماز نہیں پڑھی کیوں؟ اللہ کا نہیں پتا کہ اللہ کون ہے اللہ کون ہے اللہ کیا ہے کتنی بڑی طاقت ہے کتنی بڑا شین شاہ ہے جو چاہے کر کے دکھا دے روک دے کوئی دے نہ سکے دے دے کوئی روک نہ سکے اٹھا دے کوئی گرا نہ سکے گرا دے کوئی اٹھا نہ سکے موت دے کوئی بچا نہ سکے بچا دے تو کوئی موت نہ دے سکے رزق دے کوئی چھیند نہ سکے لینے کوئی عطا نہیں کر سکے بھائیو لا الہ الا اللہ یہ اقرار ہے اللہ تو معذود ہے تیری مان کے چلوں گا نبیوں کی سب سے بڑی محنت اس پر لگی کہ اللہ کا عظمت حیبت دل میں اترے اللہ کی قدرت محبت دل میں اترے اللہ کا یقین دل میں اترے پھر آدمی چھکتا ہے طاقت کے سامنے انسان جھکتا ہے طاقت کے آگے دبتا ہے کیوں طاقتور کے سامنے لوگ خوش آمد کرتے ہیں سب سے بڑی طاقت میرا اللہ ہے انالقووط للہ انالقووط للہ جمعیع سب سے بڑا حاکم میرا اللہ ہے انالحکمو اللہ للہ سب سے بڑا عامر میرا اللہ ہے انالعمر قل لہو للہ سب سے بڑی شین شاہی میرے اللہ کی ہے للہ المشرق والمغرب سب سے بڑے خزانے میرے اللہ کے ہیں للہ خزانن السماوات والعرض سب سے بڑے لشکر میرے اللہ کے ہیں للہ جنود السماوات والعرض خزانوں سے بھرے ہوئے اس کے خزانوں میں ایک رتی کے برابر کمی نہیں آتی تو بھائیو سیکھو لا الہ یہ تبلیغ کہ محنت لا الہ الا اللہ کو سیکھنے کی محنت ہے کہ دل اللہ کی عزمت سے بھر جائے پھر کلمے کا دوسرا جز محمد الرسول اللہ دل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزمت سے بھر جائے ایک بات کہتا ہوں کہ مولانا صاحب بھی سن رہے ہیں ہم لوگ اپنی زبان میں اللہ بولنا شوڑ گئے ہیں ہم خدا کہتے ہیں یہ علماء بھی خدا کہتے ہیں آپ بھی خدا کہتے ہیں میں ہاں جوڑتا ہوں کوئی منہ نہیں کوئی منہ نہیں ہے منہ نہیں ہے مولانا صاحب یہ شور تو بند کرتے ہیں خدا اسے کہتے ہیں جسے کسی نے نہ بنایا ہو لیکن یہ اللہ کا نام نہیں ہے اللہ کا نام صرف اللہ ہے اللہ کا نام صرف اللہ ہے اللہ کا نام صرف اللہ ہے اللہ کہنے میں اللہ کی تمام صفات اس میں آ جاتی ہیں خدا کہنے میں صرف ایک صفات آتی ہے اور اللہ کہنے میں تمام صفات آ جاتی ہیں بولو کہو اللہ پھر کرو اللہ اللہ کی قسم گول مسے سے لے کر عرش تک نوری نور پھیلے تو نیت کرو آئندہ اللہ کہنا ہے خدا نہیں کہنا خدا پہ نکتہ ہے اللہ پہ نکتہ کوئی نہیں نکتے والا حرف کمزور ہوتا ہے بغیر نکتے والا حرف طاقتور ہوتا ہے اللہ نے اپنا نام بنایا علف لام لام ہا سے کوئی نکتہ نہیں اللہ نے اپنے حبیب کا نام بنایا میم حا میم دال سے کوئی نکتہ نہیں اللہ نے اپنے نبی کا دوسرا نام رکھا علف حا میم دال احمد کوئی نکتہ نہیں ہے کوئی نہ احمد پہ نکتہ نہ محمد پہ نکتہ اللہ پہ نکتہ اور اللہ چار حرف ہے محمد چار حرف ہے اور احمد چار حرف ہے اللہ چار جمع محمد چار جمع احمد چار کتنے ہوگئے بارہ جب اللہ نے کلمہ جوڑا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو لا الہ الا اللہ بارہ حرف ہے اور محمد الرسول اللہ بھی بارہ حرف ہے تول کے دیکھو لکھ کے دیکھو گن کے دیکھو گن کے بتا رہا ہوں گن کے بتا رہا ہوں میمبر پہ بیٹھا ہوں میرے اللہ تک پہنچنے کا راستہ اللہ کو منانے کا راستہ کلمے کا دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ میرے رب کا اعلان ہے میرے حبیب آپ اعلان کر رہے ہیں یہ گول مسجد والوں کو بتا لیں کہ جب تک آپ کی غلامی اختیار نہیں کریں گے میں ان کا امام قبول نہیں کروں گا کی محمد سے وفاتون تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ خلم تیرے ہیں یہ اللہ تک جانے کا راستہ قریشی ہونے سے نہیں سید ہونے سے نہیں راج پوتھ پتھان ارائی بٹھ جٹ ہونے سے نہیں اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے محمد الرسول اللہ یا ابا سفیان جیتکم بے کرامت الدنیا والآخرہ ابا سفیان میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزتیں لائی ہوں جو میرے پیچھے چلے گا وہ عزتوں کا راستہ ہے جو میرا راستہ چھوڑے گا وہ حلاقتوں کا راستہ ہے ساری دنیا کا سردار بنایا سارے عالم کا سردار بنایا سارے نبیوں کا سردار بنایا جنناب اور ملائک اور ارش صدرت المنتحا تک جن کی نبوت کا ڈنگا بجا اور ساتوں آسمان سکڑ گئے اور صدرت المنتحا بھی راستے میں سٹیشن بنا ارش کے دروازے بھی کھل گئے اور اوپر میرے رب کے رہ اور مخلوق کے درمیان لاکھوں کروڑوں پردے بھی اٹھ گئے اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو گئے یہ ہمارے نبی کی پرواز ہے وہ کیسا نبی ہے جو دونوں آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لے اور پھر صحیح سلامت دنیا میں واپس آ جائے ان کی یا نظر کی کیا طاقت ہے ان کے کانوں کی کیا طاقت ہے پرائے حراس صلی اللہ کا کلام سن رہے موسیٰ علیہ السلام پر ایک تجلی پڑی بے ہوش ہو کے گرے اور کتنے دن تک گھوش نہ آیا اور یہاں تجلیات ہی تجلیات ہیں اور اتحیات للہ والسلامات والطیبات ہو رہا ہے اور میرے رب کی طرف سے سلام آ رہا ہے السلام علیکہ ایہاں نبی ورحمت اللہ اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے کمال کمال ازانوں میں کوئی بڑا بندہ سلام گیا سے میں نے جناب چودری سلام کیتا ہے میں نے چودری سلام کیتا جی ارے بھائی کون سلام کر رہا ہے اللہ 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 سلام کر السلام علیک ایہاں نبیش سبحان کیا کیا ہم ناتخانی کریں گے جو میرے رب نے قرآن میں اپنے نبی کی ناتخانی کر دی ہے ہماری ناتخانی تو ہماری اوقات کے برابر ہے جتنا میرا علم اتنی میری شاعری ہے جو جتنا میرا مطالعہ اس کے مطابق میری شاعری ہے اللہ اللہ جو جعلو ما یلجو فی الارد وما یخرج منہ وما ینزل من السماء وما یعرج فیها وَهُمْ آَكُمْ عَيْنَ مَا كُنتُمْ مَا يُقُونُ مِن نَجْوَى ثَلَافَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعْهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ جس کا علم کامل اکمل کیا میرے نبی کی ناتخانی قرآن نے کی ہے یَا اَيُوَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا یہ میں تمہیں چند آیات سناؤں گا جس میں ساری ناتخانی ہے ترجمہ نہیں سر آیات سننا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا یہ پہلا پارہ آپ اللہ تعالیٰ ایمان یَا اَيُوَ الَّذِينَ آمَنُوا پہلی دفعہ آرہا ہے اور نبی کے حق کو بتانے آرہا ہے کہ میرے نبی کا عدب کرو وَدْجَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ یَا اَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَبُبَشْرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا الٰلَّهِ بِإِذْنِهِ وَاسْتِرَاجًا مُنِيرًا تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْغَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي ينق قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام يا أيها المتزمله من ليلة إلا قليلة نصره أبنقس منه قليلة أوزد عليه ورد للقرآن ترطيلة إنا سنلقي عليك قولا فقيلة إن ناشة الليل هي شط وطن وأقضم قيلة إن لك في النهار سبح طويلة بذكر اسم ربك وتبطل إليه تبطيلة رب المشرك والمغرب لا إله إلا هو فاتخده وكيلة واصبر علىه يقولون وهجرهم هجرا جميلة يا أيها المدثر يا أيها المدثر كن فأندر وربك فكبر فثيابك فطاهر والرز فهجر ولا أمن تستكثر ولربك فصبر فلا أقسم بما تفسرون وماذا تفسرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلة ما تؤمنون ولا بقول قاهم قليلة ما تذكرون والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غضى وما ينتقل الهوى إنه إلا وحي يوها علمه شديد القوى ذو المرة فسترى وهو بالوفق العالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسينه أغلما فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفد مارون وليما يرى ولقد رأى ونزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المألة إذ يجشى السدرة ما يرشى ما يزعب البصر وما غضى لقد رأى من آيات ربه الكبرى نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلافر من آمين والضحاء والليل إلى سجاء ما وضعك ربك وما قلا وللا خير خير لك من الأولى ورسول فيوتي لربك فطروا ألم نشرح لك صدرك وبضعنا عند بسلك الذي من قد ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوفر فسل لربك ونحا إن نشانك والأبل يصبنا تخانيه ثم مرے اللہ نے اپنے حبیب کی تعریف کیا ساری آيات کا ترجمہ تعریف کیا ایک آیت کر دیتا ہوں جو میرے نزدیک میرے نبی کی شان میں سب سے بلند آئے تھا سب سے بلند آئے تھا وہ ہے وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَّهُكَ میرے محبوب ساری دنیا مجھے میں کیوں بیان کر رہا ہوں اس سال گلہ خوشک ہو رہا ہے میں رمضان نہیں ہوتا تو میں بیان میں پانی پیتا رہتا ہوں اب میں پانی نہیں پیسکتا میرا گلہ خوشک ہو گیا ہے اس میں کانٹے جو پریں اور آپ بھی گرمی میں بیٹھے ہوئے ہو جڑ کے بیٹھے ہو کیوں بیٹھے ہو اللہ راضی ہو جائے مولانا صاحب نے مجھے کیوں بلائے اللہ راضی ہو جائے یہ میرے پاس بیٹھے ہیں آپ میرے پاس بیٹھے ہیں میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے لیکن اللہ بینیاز بھی ہے کریم بھی ہے چاہے تو راضی ہو چاہے تو نہ ہو ٹھیک ہے نا اپنے گناہوں پر ڈر ہے رحمت کی آس ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بولایا انہوں نے دوڑ لگا دی تو اللہ نے کہا ماں آجا لگ دوڑ کی کم آئے ہو کہا عجل تو علیہ کا رب فرر یا اللہ میں دوڑا اس لیے ہوں تو مالک میں نوکر مالک بولائے نوکر بھاگ کیا تو مالک خوش ہوتا ہے یا اللہ تو راضی ہو جائے اس لیے دوڑ جائے ہوں ساری دنیا سے اللہ کہتا ہے رضوان من اللہ اکبر مجھے راضی کرو مجھے راضی کرو مجھے راضی اگر میری تقریر میں ایک سیکنڈ بھی ریاکاری کا آیا تو ساری میرے مو پہ مار دی جائے لگتا ہے مجھے راضی کرو ساری دنیا سے کہتا ہے مجھے راضی کرو اور خود کہتا ہے اے میرے حبیب میں نے تجھے راضی کرنا ہے یہ فرق میں نے تجھے راضی کرنا ہے کمال ہے یہ آئے کمال ہے وَدْدْحَا وَلَیْلِ اِذَا سَجَا عام ترجمہ جو سب مفسرین کرتے ہیں روشن دن کی قسم اور کالی رات کی قسم ہم نے آپ کو چھوڑا نہیں ہم آپ پہ ناراض نہیں امام راضی کے دو ترجمے بتاتا ہوں مزا جائے وَدْدْحَا میرے محبوب آپ کے روشن علم کی قسم وَلَیْلِ اِذَا سَجَا آپ کی ستاری کی چادر کی قسم جس میں آپ امت کے مجرم چھپا لیں گے قیامت کے دن ایسے بھی خوبصورت ترجمہ امام راضی بڑی ایتھارٹی اس لئے میں آسانی سے کہہ دیتا ہوں چونکہ پیچھے بولنے والا کہنے والا بہت زبادہ ساتھ میں راضی فَخْرَ الدِّن راضی وَدْدْحَا میرے محبوب تیرے خوبصورت چہرے کی قسم تیرے روشن چہرے کی قسم وَلَیْلِ اِذَا سَجَا تیرے سیاہ وَظُلْفُوں کی قسم ام و مابت کو بیچ میں لاؤں گا یہاں جس نے میرے نبی کا حلیہ وَتَاتِو کہا رَعِيْتُ رَجُلًا ظَاهِرَ الْوَضَاءَ اَبْلَجَ الْوَجْحِ حَسِّنَ الْخَلْقِ لَمْ تَعِبْهِ ثَجْلَ وَلَمْ تُجْرِبِهِ سَحْلَ وَسِيمٌ قَسِيمٌ فِي عَيْنَيْهِ دَعْقِ فِي اشْفَارِهِ وَقَف فِي سَوْتِهِ سَحَل فِي لِهِتِی كَثَاثَ فِي عُنُقِي سَطَ یہ میرے نبی کا حلیہ ہے الفاظ نہیں ہے جھادو ہے الفاظ نہیں ہے نغمہ ہے الفاظ نہیں ہے موسیقی ہے وہ کہتی ہے میں نے ایک انو جوان دیکھا اپنے خامد کو بتا رہی ہیں مجھے یوں لگے جیسے چودمی کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ آگیا جیسے چودمی کا چاند زمین پہ آگیا کیا حسن ہے کیا کمال ہے کیا جلال ہے ایسا خوبصورت نہ موٹا کے بدصورت ہو نہ پتلا کے بیروبہ ہو حسن اس کا غلام جتنا دیکھوں میرا جی نہ بھری جذر سے دیکھوں حسن غلام نظر آئے بولے تو نور چھا جائے چک ہو تو وقار چھا جائے آنکھیں کے آتھی جیسے جیل ہو جیسے سمندر ہو اوپا پلکیں کے آتھی جیسے بادلوں کا سایہ ہو اسی خوبصورت آن ایسی لمبی پلکیں ایسی خوبصورت گردن خوبصورت دہڑی اور ایسی پر کشش آواز کہ دل کو پکڑ لیں چادو کر جائے دل کو کھینچ لیں دل کو پکڑ لیں ایسی خوبصورت آواز یہ میرے محبوب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو یقیناً یہ ترجمہ ہوگا کہ میرے محبوب مجھے آگ کے روشن چہرے کی قسم حضرت امہ آئیشہ فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اور کو نے ہاتھ کاتے میرے محبوب کو دیکھتی ہیں چیر کے گاڑ جاتے ہیں آپ کپڑا سی رہی تھی کپڑا سوئی گر گئی کمرے میں اتنی روشنی نہیں تو ٹوٹول رہی مل نہیں رہی میرے نبی کمرے میں داخل ہوئے آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی کلمہ کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ سارے عالم کے نبی سارے زمانوں کے نبی فرمایا میرے اللہ نے میرے دس نام رکھے میں محمد میں احمد میں مارحی میں حاشر میں آقب میں فاتح میں خاتم میں ابو القاسم میں طاہا میں یاسین محبت اتنی زیادہ ہے کہ ایک نام میں پوری نہیں اتر رہی تو کبھی محمد کبھی احمد کبھی معحی کبھی حاشر کبھی عاقب کبھی فاتح کبھی خاتم کبھی ابو القاسم کبھی طاہا کبھی یاسین کبھی مسمل کبھی متفتر کبھی شاہد کبھی مبشر کبھی نذیر کبھی دعی علی اللہ کبھی سراج منیر کبھی رحمت للعالمین کہیں عزیز کہیں حریز کہیں رعوف یہ میرا نبی ہے جو قرآن میں پھیلا کائنات میں پھیلا جس کی نصر پیوڑی آدم تک جاتی ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشر بن عبد المناف بن حسی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن علیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اول بن حمیسہ بن سلامان بن عوض بن بوض بن پنوال بن قبیل بن عظام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحج بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدواء بن حمدان بن سبر بن يفلبی بن يحزن بن يلحن بن ارعوال بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایهام بن مقصر بن ناحب بن زائر بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن سرور بن رعور بن فائد بن عابر بن عطفرشار بن سام بن نوح بن لامل بن مدوشال بن ریس بن یرد بن ملعی بن خینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیه السلام اللہ علیہ وسلم احسن من کلمتر قد تعینی و اجمل من کلمت لدن نساء خلقت مبرعاً من كل عیب کہ انکا قد خلقت کما تشاؤ یا خیر من ضفنت فلقاء اعظمه فطاب من خیبهن القاع والاکم نفس الفضاء لقبر انت ساکنه فیه العفا وفیه الجود والکرم انت الشفی اللہی ترجع شفعته علی السراط ایلا ما زلت القدم و صاحباک لا انساهم ابدا من السلام علیکم ماجر القدم نسیمہ جانب بتها بزرکن زا احوالا محمد را خبرکن ببرئی جان مشتاکم درانجا فلائے روز ای خیر البشر کلمہ کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ جو یہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ تک جانے کا راستہ ایک ہی ہے ایک ہی جیسے اللہ ایک ہے جانے کا راستہ ایک ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ جیسے اللہ بہت بڑا اللہ کا حبیب اس کے بعد بہت بڑا یہ دونوں مل کے کہہ رہے ہیں روزہ رکھو اب چھوڑیں گے رمضان آ رہا ہے اور میرے نبی آمد سے پہلے ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں وہ کون آ رہا ہے ماذا یستقبلکم و ماذا تستقبلون پھر فرماتے ہیں وہ کون آ رہا ہے ماذا یستقبلکم و ماذا تستقبلون پھر آپ کہتے ہیں وہ کون آ رہا ہے ماذا یستقبلکم و ماذا تستقبلون تین دفعہ وہ کون آ رہا ہے وہ کون آ رہا ہے وہ کون آ رہا ہے صحابہ وہی کھڑھ را گیا آیا تھا کوئی نہیں کی فرما رہے ہیں وہ آرہے ہیں تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ بندہ تھا کوئی ہے نہیں تو کیا وحی آئی ہے ہمیں کہا نہیں تو کیا کوئی دشمن آرہا ہے جو آپ نے دور سے دیکھ لیا ہے اور ہم اس کی تیاری کریں ہم نے کہا نہیں تو پھر کون آرہا ہے ہم نے کہا رمضان آرہا رمضان آرہا ہے فرض ستر فرضوں کے برابر نفل فرض کے برابر تراوی کے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی تراوی کے ہر سجدے پر جنت میں خوبصورت گھر جس کے ساٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے تراوی کے ہر سجدے پر جنت میں ایک طرف سونے چاندی کا جس کے نیچے سو سالہ عاربی کھوڑا دوڑ سکتا ہے یہ میرے رب کا کرم فضل انعام شیطان قیر کر دو ہو گئے جنت کے دروازے کھول دو کھل گئے جہنم کے بند کر دو بند ہو گئے اے مچھلیوں اے چونٹیوں اے پرندوں اے پروانوں اے ساپ بچھو تم بھی روزہ داروں کے لیے دعا شروع کر دو کر دی سمندر کی مچھلیاں زمین کی چونٹیاں روزہ رکھنے والوں کے لیے دعا اور افتاری کے وقت دستر خان بشہ ہوا ہے کھانا سامنے ہے کھانا ہی رہا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہے میرا اللہ کہتا ہے انہوں کوئی شہر روکی بیٹی کھاندہ کیوں نہیں اے پیندہ کیوں نہیں دوستو نا فرشتے دوستو نا اے کیوں نہیں کھاندہ اے کیوں نہیں پیندہ کہ مولا تیری خاطر ہے اگر بس ٹھیک ہے پھر میری تسبیح چھڑ دیو تو میرے روزہ داران دی دعا دے آمین شروع کر دیو حتیٰ کہ اللہ عرش کے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میری تسبیح چھوڑ دو اور اس وقت جو افطار پر دستر خان سجیوں میں اور لوگ کھانے سامنے رکھ کے بیٹھے ہیں کہ اللہ کا عمر آئے گا میرے نبی بھی ایسی فرماتے تھے میرے نبی نے نو رمضان دیکھے نو رمضان میرے نبی نے دیکھے ان میں دو تیس کے تھے دو رمضان تیس کے اور سات انتیس کے اور آپ بھی خجور سامنے رکھ کے بیٹھے ہوتے تھے اور ایک آدمی اوپر کھڑا ہوتا تھا اور وہ سورت کو ڈوکتا دیکھ رہا ہوتا تھا جو ان سورت ڈوکتا وہ کہتا یا رسول اللہ غربت آپ فوراں کھجور موں میں رکھتے تھے آپ سہری بالکل آخر میں کرتے تھے اور افطاری فوراں کرتے تھے تاکہ امت پہ بھوک کا نائم تھوڑے سے تھوڑا ہو یہ رحمت اللہ العالمینی ہے آپ افطاری دیئے سے آخری لکمہ آخری کھجور موں میں یہ آخری لکمہ اور بلال ازان دیتے تھے اور ادھر یوں سورت چھپا اور ساتھ لکمہ موں ساتھ موں میں ہم دو ڈھائی منل لیٹ کرتے ہیں احتیاط احتیاط چلو ٹھیک ہے لیکن میں اپنے نبی کا بتا رہا ہوں کہ فوراں ڈوپتے ہی موں میں خجور یا پانی یا دودھ یا دودھ کی لسی اس سے آپ افطار فرماتے تھے اور ایک واقعہ ہوا بادل تھے تو بادل میں اندازت سے افطار ہوتا ہے سب نے افطار کہلے میرے نبی نے بھی افطار کر لیا اور تھوڑ دیر بجے نماز پڑھنے کے لئے اٹھے تو بادل ہٹے تو سورج کھڑا ہوا تھا تو وہ روزہ سب کا قضا ہوا پھر رمضان کے بعد سارے مدینے نے میرے محبوب نے بھی وہ روزہ دوبارہ قضا کیا تو میرے بائیو اس مہینے میں اللہ نے قرآن کو اتارا اس میں لیلت القدر کو اتارا اس میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو پہلی دفعہ فتح عطا فرمائی جنگ کے بدر بدر کی فتح کا توفہ رمضان میں مکہ کی فتح کا توفہ رمضان میں جس سے اللہ بہت بڑا اور اللہ کا حبیب بہت بڑا پھر اللہ نے اپنے حبیب کو امت بھی اسی کے حساب سے میں تھوڑا فرق بتاؤں موسیٰ علیہ السلام کی امت اور میرے نبی کی امت موسیٰ علیہ السلام کی قوم آگے موسیٰ پیچھے ہاروں اور چلتے چلتے سمندر پہنچے آگے آگیا سمندر پیچھے آگیا فرعون قال اصحاب موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی صحابہ اس میں تنزہ ہے کہ اتنی صوبت اٹھا کے بھی اکل نہ آئی قال اصحاب موسیٰ وہنہ اسرائیل نہیں کہا اصحاب موسیٰ کہا کہ ان کوئی لیے اس میں لانتان ہے کہ اتنی صوبت کے بعد بھی تمہارا ایمان یقین نہ بنا کہنے گئے موسیٰ تو نے ہمیں مروہ دیا پکڑوا دیا اب آگے سمندر ہے پیچھے فرعون ہے ان کی تھے جا گئے ان کو نہ موسیٰ علیہ السلام کا فکر ہوا اور نہ حارون علیہ السلام انہیں اپنی پڑھ گئے اپنی پڑھ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کھلا کھلا کا ترجمہ جو بھی ہے وہ صحیح ہے ہرگز نہیں پر میں اس کا ترجمہ نہیں اس کی مراد یہ بیان کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو سی ہو تو لٹر اندل ہے یا تو انہوں فرعون دا لٹر پوے یا تو انہوں سمندر دی موج پوے لیکن انہمہ یا ربی میرا رب میرے ساتھ ہے وہ مجھے راستہ دے گا میری طفیل تمہیں بھی دے گا چالیس سال کی صحبت کے بعد اور اتنے بڑے بڑے موجزے دیکھنے کے بعد کہنے کہ تو نے مروا دیا تو نے مروا دیا یہ تصویر ہے موسیٰ علیہ السلام کی اب میں تصویر پیش کرتا ہوں اپنے نبی کی امت کی ستائیس سفر کی رات ہے جمعہ کی رات ہے آج ہجرت کی پہلی رات ہے میرے نبی اور صدیق دونوں ہجرت کے لیے نکل رہے ہیں میرے نبی پنجوں کے بل چل رہے ہیں تاکہ پاؤں کا نشان کھوجی پہچان نہ لے ابو بکر کبھی آپ کے آگے چلتے ہیں کبھی پیچھے چلتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تو نے مروا دیا آپ کیا کریں ابو بکر کبھی آگے کبھی پیچھے اور کوئی تین میل کا فاصلہ ہے آپ نے کہا ابو بکر کیا کرتے ہو کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی میرے آگے ہو جاتے ہو کبھی میرے پیچھے ہو جاتے ہو جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ آگے کوئی نشمن چھپا ہوا حملہ نہ کر دے تو میں آگے ہو جاتا ہوں کہ میرے اوپر وار پڑے آپ پہ نہ پڑے اور جب مجھے خیال آتا ہے پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر دے تو پھر میں پیچھے ہو جاتا ہوں کہ میرے اوپر وار پڑے آپ پہ نہ پڑے اور یہ صدی کا عمل مقابلہ کر کے دیکھو پھر جب غار سور پہ چڑھنے کا وقت آیا تو آپ کے چار میل چلنے سے پنجے سارے زخمی ہو گئے آپ نہیں اوپر چڑھ سکے اوپر وار نے آپ کو کمر پہ بٹھایا اور پورا پہاڑ اوپر لے کر گیا پورا پہاڑ غار کے دروازے پر جا کر آپ کو باہر کھڑا کر جب سے اندر نہیں آئیں گے آپ اندر گئے اندھیرہ تھا ٹٹول ٹٹول کے سارے غار کے سراخ پتھروں سے بند کیے سراخ باقی رہ گئے پگڑی اتاری اور پھاڑ کے سراخ بند کیے پھر سراخ باقی رہ گئے تو کرتہ اتارا اور پھاڑ کے سراخ بند کیے سارے سراخ بند کر کے ایک باقی تھا جس میں سامپ تھا اس میں اپنی ایڑیو ڈال گئے یہ جو سامپ ڈس رہا تھا اس میں علماء نے ایک بات عجب فرمائی ہے کہ وہ اپنے سامپ ہونے کی فطرت سے نہیں ڈس رہا تھا وہ احتجاج کر رہا تھا ایڑی ہٹا میں بھی دربار نبوت کا دیدار کرنا چاہتا وہ سامپ اس لیے زور لگا رہا تھا کہ مجھے بھی تو دیکھنے دے صدیق تو تو ہمیشہ دیکھتا آج مجھے دیکھنے دے میرے بار جاگو یہ علماء نے یہ بات لکھی ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں جب سارے سراخ بند اور سام والے سراخ پہ ایڑی یا رسول اللہ آئیے آپ اندر آگئے اندھیرہ گھپ ہے کچھ پتہ نہیں چلا تھوڑی سی جب روشنی ہوئی صبح کی تو میرے نبی نے دیکھا صدیق کا نہ پگڑی اور نہ کرتا تو آپ نے فرمایا ابو بکر اچھا بھلا تو تو تھا کرتا کہاں گیا تیری پگڑی کہاں گئی تو انہیں دکھا یا رسول اللہ یہ آپ سراخ دیکھ رہے ہیں مجھے ڈر لگا کوئی ان میں کوئی چیز ایسی تکلیف دینا ہو تو میں نے بردہ پگڑی پھاڑ گئی یہ سارے سراخ بند گئے تو میرے نبی چھلک پڑے ایک دم روئے اور ہاتھ اٹھے اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا اور یا اللہ اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے اسی وقت جبریل اترے یا رسول اللہ اے مشہر یا رسول اللہ خوش خبری ہو اللہ آپ کے ابو بکر سے راضی ہو گئے اور جنت میں آپ ساتھی بنا دیا اللہ نے امت دی وہ امت کہہ رہی ہے تو نے مروا دی آپ ہمیں بتا تو ڈوب یا باچ ہمیں بتا ہم کیا کریں اور یہ امت کہہ رہی ہے آگے سے وار ہو تو میں برداشت کروں پیچھے سے وار ہو تو میں برداشت کروں بنو اسرائیل نے سمندر کو پھڑتے دیکھا اور چار قدم چلے ہیں تو مروا علی قومن یعقفون اسلام اللہم کیا دیکھا کہ کچھ لوگ بتوں کی پوجہ کر رہے ہیں بتوں کی پوجہ کر رہے ہیں تو چالیس سال کی صحبت اور فرون کا ڈوبنا سمندر کا پھٹنا دیکھنے کے بات کرنے کے موسیٰ اجعلنا الہاں کمالہم آلہا موسیٰ ہمیں بھی اے خدا ایسا لے کے دو جیسے ان کا پتھر کا خدا کوئی پھٹے موں توڑا اتنے بھوزے دیکھ کر بھی تم پتھر کے بھوزے مانگتے ہو انکم قوم انتجھلون یہ بنی اسرائیل کی مثال قرآن دے رہا ہے میں اپنے نبی کی امت بتاتا ہوں دو نبی ہیں ایک آگے موسیٰ آگے حارون پیچھے اب مثال دے رہا ہوں کہ دو نبیوں کی صحبت میں اور تھوڑی سی قوم ہے تھوڑی سی قوم ہے چھلاک مبالغے کا عدد ہے تھوڑے تھے چھلاک نہیں تھے کم تھے اور وہ اتنی لمبی صحبت کے بعد کہہ رہے ہیں ایک پتھر کا خدا لے کر دو میرے نبی دنیا سے چلے گئے میرے نبی دنیا سے چلے گئے صدیق موجود نہیں تھے عوالی میں تھے پتہ چلا انتقال ہو گیا ہے گھوڑے پر ہوا کی طرح اڑتے ہوئے آئے اور چھلانگ لگائی اندر گئے آپ کے چہرے سے کپڑا ہٹھایا آپ کا ماتھا چھوڑا گرم گرم آنسو آپ کے ماتھے پر گیرے وَا خَلِيلَ وَا صَفِيَّ وَا نَبِيَّ ہائے میرا نبی ہائے میرا خلیل ہائے میرے جگر کا ٹکڑا آج نسے جدا ہو گیا پھر کہا یا رسول اللہ جائیے آرام کیجئے آپ نے بڑے دکھ اٹھائے ہیں آج کے بعد اللہ آپ پر کوئی دکھ نہیں لائے گا کہہ رہے ہیں پتھر کا بتو لے کے دو یہاں نبی جا چکے ہیں عمر تلوار نکال کے کھڑے ہیں جو کہے گا فوت ہو گے میں قتل کر دوں گا وہ فوت نہیں ہوئے وہ اللہ کے پاس گئے ہیں جیسے موسیٰ گئے تھے اللہ کے پاس اور واپس آئے تھے میرے نبی بھی واپس آئیں گے ساری دنیا کے باطل سے مقابلہ کریں گے لہٰذا کوئی نہ کہے فوت ہو گئے اگر ممبر پر آئے کھڑے گئے کہا عمر بیٹھ جا تو عمر کہتے ہیں نہیں بیٹھتا وہ تو پورے ہوش میں نہیں تھے نہیں بیٹھتا تو وہ خموش ہو گئے اور ممبر پر آئے اس سنو صدیق کا فوتبہ یا ایوہ ناس من کانا یعبد محمد فإن محمد قدمات ومن کانا یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یبود لوگوں جو محمد کی پوجہ کرتے تھے تو ان کا خدا مر گیا جو محمد کی پوجہ کرتے تھے تو آج اللہ نے ان کو موت دے دیں ومن کانا یعبد اللہ اور جو اللہ کی پوجہ کرتے تھے ان کا اللہ زندہ ہے موت سے ماتھ ہے موسیقی موسیقی